پاکستان نے بڑا اچھا سٹارڈ لیا تھا پاکستان نے جب نیدر لینڈ سے جیتا میچ اور پھر سیر لینک اپنے پھر میچ ہارے ہیں افغانستان سے جو ہارا ہے میچ وہ تو بڑا سپرائزنگ آپ نے میچ ہارا ہے جو بارش نے آپ کا کردار ادا کیا اور ایک آؤٹسٹینڈنگ جو فخر زمان کھیل گئے ہیں جو اس کا ٹریڈ مارک تو ہے اس انہیں کا کچھ لوگ اس پر باتیں بھی کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کوئی بال مل رہا ہے دوسرا بال مل رہا ہے تو اگر ایسی باتیں ہیں تو بڑی تشویشناک بات ہے میرے خیال میں ابسل صاحب اس میں دونوں کی گلتی ہے ایک تو پہلے گلتی فخر زمان کی تھی پاکستان اور بھارت کا سمی فائنل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہاں جی یہ روڈ اس طرف جا رہا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان افضل افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں لما نیوز کرکٹ ورلڈ کپ اپنی اختتام کی طرف روا دوا ہے اور جلسلس مقابلے اس وقت شروع ہو چکے ہیں یہ بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے پاکستان کی جو پرفارمس ہے وہ اوپر نیچے رہی ہے پاکستان نے بڑا اچھا سٹارڈ لیا تھا پاکستان نے جب نیتر لینڈ سے جیتا ہے میچ اور پھر سیر لینکا کھر آیا لیکن اس کے بعد پاکستان کی پرفارمس نیچے چلی گئی تو آپ نے پھر میچ ہارے ہیں افغانستان سے جو ہارا ہے میچ وہ تو بڑا سپرائزنگ آپ نے میچ ہارا ہے وہ تو کوئی بلیو نہیں کرے گا پھر آپ نے اسٹیلیا سے بھی ہارے ہیں پھر آپ ساؤت فریقہ سے بھی ہارے ہیں جو مثلا مین ٹیمیں تھی انڈیا سے آپ ہار گئے مین ٹیمیں جو تھی جو فیورٹ تھی ورلڈ کپ کی اسمی فینل کے ان سے آپ ہار گئے تھے اور اس میں ایڈیشن یہ ہوا کہ افغانستان سے بھی آپ ہار گئے تو وہ افغانستان سے جو اشکستی نا وہ بڑی ڈیمرارائز کر گی تھی نیشن کو اور پاکستان کو اس وقت سچوشن بڑی نیچے تھی اور پاکستان کا آگیا تھا کہ پاکستان کو اپنے باقی تینوں میچ جیتنے ہیں اور پھر نیوزی لینڈ کے میچ ہارنے ہیں تو اس کے بعد پاکستان نے پھر یہ ہے کہ بغنہ دیج کے خلاف میچ جیتا اور پھر قدرت مہربان ہوئی ایک دفعہ پھر پاکستان کی ٹیم کے اوپر اس کی ساری کتاہیاں معاف کرتے ہوئے قدرت نے اس کو پھر ایک موقع دیا بارش کی شکل میں کہ نیوزی لینڈ سے آپ میچ جیت کیا وہ میچ وہ نیوزی لینڈ نے ایک پہاڑ جیسا ٹوٹل آپ کے اوپر کر دیا ہوا تھا تو جو بارش نے آپ کا کردار ادا کیا اور ایک آؤٹسٹینڈنگ انہیں جو فخر زمان کھیل گئے ہیں جو اس کا ٹریڈ مارک تو ہے انہیں کا لیکن یہ کبھی کبھی ایسی نہیں ہوتی ٹائم ٹائم لی جو ہو جائیں تو وہ بڑا آپ کو دونوں چیزیں نا میرہا قدرت نے آپ نے میربان ہوئی تو آپ نے واپس آگئے اور یہ پہلی ٹیم تھی نیوزی لینڈ کی جو سٹرانگ ٹیم تھی جس کو آپ نے ہرایا ہے اس میں کردار جو ہے بارش کا تھا تو اگر آپ دیکھے جائے اوورال دیکھا تھے تو آپ نے جیتے ہیں میچ بنگلہ دیش سے نیدر لینڈ سے سری لینکا سے تین میچ آپ کی وکٹری ہے ہلکی ٹیموں سے یہ ایک جو سٹرانگ ٹیم تھی نیوزی لینڈ سے اس سے آپ جیتے تو ہیں لیکن اس میں بارش نے اپنا قلیدی ادا کردار ادا کیا تو پرفارمس آپ کی اوپر نیچے جو ہے اوپر نیچے بھی ہے اور بلو پار بھی ہے آپ نے میچ جیتا ہے بنگلہ دیش سے اور آپ نے میچ جیتا ہے نیدر لینڈ سے سری لینکا سے تو میرے خیال میں آپ کی پرفارمس بلو پار ہے تو اس کو آپ کو بڑی براہ امپروف کرنے کی ضرورت ہے آپ کے فاسٹ بولر ابھی اس ریدم میں نہیں ہے جو جس کا ٹریڈ مارکت تھا شہین شاہ افریدی جیسے بولنی کرتے تھے وہ چیزیں نہیں آ رہی سامنے ہارس روف اس فارم میں نظر نہیں آ رہے اب آپ بتانی کیا ہوئے ان کو حسن علی چلو ٹھیک ہے آئے تھے نہیں تھے دیکھیں ہارس روف اور یہ جو شہین افریدی تھے ان پر ذمہ داری زیادہ ہوگی تھی دیکھیں آپ کے پاس نصیم شاہ جو تھا آپ کا تیسرا جو مین فاس پرولر تھا وہ زخمی ہو گیا تھا تو ان دونوں کو زیادہ اہم کردار ادا کرنا تھا لیکن یہ یہ ان کی پرامیس بلو پار رہی ہے تو پاکستان کے لیے ابھی چیلنج کم ہوتے جا رہے ہیں ایک بہت بڑی جو پاکستان چاہتا تھا وہ چیز ہوئی ہے کہ پاکستان اپنے تینوں میچ جیتے آخری میچ اور نیوزیلینڈ اپنے تینوں میچ ہار جائے تو یہ پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے پاکستان دو میچ جیت چکا ہے اور نیوزیلینڈ دو میچ ہار چکا ہے تو اب ایک ایک میچ رہ گیا ہے تو مجھے امید ہے پاکستان کی کہ پاکستان اب انگلینڈ کو ایک اچھے مارجن کے ساتھ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان جیتے گا انشاءاللہ اور وہ ضرورت بھی ہے اور پھر ایک دفعہ پھر بارش جو ہے نا پاکستان پر میربان ہو رہی ہے کیونکہ بنگلور میں نیوزیلینڈ کھیل رہا ہوگا اس میچ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بارش اس میں اپنا قلیدی دار کر سکتی لیکن خوشتہ ہے ڈی ایل ایس میتھڈ پر وہ جی جائے کوئی بارش کا ایسا ٹائمگ ہو تو یہ خطرہ تو ہے بارش اتنی ہلپ تو نہیں کرتی ڈی ایل ایس پر بھی اگر نیوزیلینڈ جیت جاتا ہے تو نیوزیلینڈ کے چانسز وہ تو پھر کوالیفائی کر جائے گا کیونکہ اس کے پھر کوالیفائید نے کہا کہ پھر رن ریٹ پر بات آئے گی تو پھر رن ریٹ پر پاکستان کو بڑے وائیڈ مارجن سے جیتنا ہے تو پاکستان کی پرفارمس ابھی تک میں جو دیکھ رہا ہوں وہ اتنی اچھی پرفارمس نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے لیکن پھر جب ہم دیکھتے ہیں ڈیفینڈنگ چیمپئن انگلینڈ کو کہ اس کے وہ تو وہ بھی سمی فینل کا ایک کینڈیٹ تھا جب اس کی فرمس سے دیکھتے ہیں تو پھر کچھ تسلیح ہوتی کہ چلے ہمارے لڑکوں نے پھر بھی کچھ بہتر کیا ہے اور دوسری چیزیں جو پاکستان کو جو نا انڈیا میں بہت چیزیں مجسر نہیں ہوئی جو پاکستان کو پلائنگ انوارمنٹ ملنا چاہیے تھا سب سے پہلے تو آپ کے ویزے ویزے کے مسئلہ بنتا رہا ہے پاکستان ٹیم کو ویزا دیر سے ملا آپ نے لیٹ گئے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو ہوتل کے اندر رکھا جا رہا ہے آپ کو باہر نہیں نکلنے دیا رسکورٹی کے وجہ سے تو یہ سب چیزیں جو لڑکوں کی لڑکے ویسے در پروفیشنل لڑکے ہیں ان کو اپنا فوکس کرکٹ پر رکھنا چاہیے لیکن یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں آپ تھوڑا تھا اوٹنگ کرتے ہیں کھلے مغالبے بھی بیٹھتے ہیں تو آپ کو زیادہ آپ میں منٹلی فیٹڈ ہو جاتے ہیں فیزیکلی فیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پاکستان کو یہ چیزیں نہیں ملی وہاں پر ہے مسئلے تھوڑے سے تو باقی اب یہ ہے کہ اب رستہ صاف ہو رہا ہے باقی صاف کرنا ہے انشاءاللہ پاکستان کو چاہیے کہ جو بھی اپرشنٹی ملے اس کو کیش کرے اور سمی فائنل دلازمی کھیلے پاکستان اور بھارت کا سمی فائنل ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ہاں جی یہ روڈ اس طرف جا رہا ہے اور اس میں کافی لوگ مجھے لگتا ہے انٹرسٹیڈ بھی ہوں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے سمی فائنل ہو جائے انڈیا ایک تو بہت ہائی فلائنگ ٹیم جا رہی ہے اس وقت بڑی حران کن کی فتوہات ہو رہی ہیں یہ ان کی ٹیم تین تین سو پلس سکور کر رہی ہے اور مخالف ٹیم ہے جو انہ سوہسوں میں آؤٹ ہو رہی ہیں بڑی بڑی اس نے مارجن سے وکٹری لی ہیں کچھ لوگ اس پر باتیں بھی کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کوئی بال مل رہا ہے دوسرا بال مل رہا ہے تو اگر ایسی باتیں ہیں تو بڑی تشویشناک بات ہے کہ ان کو لیدہ بال مل رہا ہے تو آئی سی سی کو ان چیزوں کی تردید کرنی چاہیے فوری طور پر کرنی چاہیے یہ باتیں پھر ایسے نکل دی جائیں گی ایسے ایسے ہو نہیں سکتا لیکن اگر ہو رہا ہے تو انڈیا کی یہ پاور کا ایک اور شو ہوگا انڈیا کی پاور تو ہے وہ جو چاہے اس وقت آئی سی سی سے کروا سکتا ہے تو آئی سی سی کو اپنا دامن ساف کرنا چاہیے فوری طور پر اس پر کوئی تردید کرنی چاہیے لیکن پھر بھی انڈیا اپنے ملک میں کھیڑ رہا تھا اپنی ہوم کنڈیشن میں تھا تو ان کو ایڈوانٹیج تو تھا کراؤڈ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ہر چیز کو جان رہے ہوتے ہیں پچیز ان کے زیادہ ان کی پاس انفرمیشن ہوتی ہے پچیز کی تو ان کی پرفارمس بہت اچھی ہے اور پاکستان انڈیا کا اگر فائنل سمی فائنل ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے کمز کم میں یہ کہتا ہوں کہ جیتنا تو چاہیے پاکستان کو چلے نامکن مشکل ہے انڈیا کو انڈیا میں ہرانا لیکن کمز کم فائٹ دے جو احمد آباد میں والا میچ آپ نے کھیلے ہیں اس طرح کے میچ نہ ہو فخر زمان دوہزار سترہ چیمپینز ٹروفی کے بھی ہیرو ہیں دوہزار تیس ورلڈ کپ پاکستان نیوزیلنڈ میچ جو ہوا اس کے بھی ہیرو ہیں اس کو کھلائے نہیں جا رہا تھا یہ کس کی غلطی ہے میرے خیال میں عبدالل صاحب اس میں دونوں کی غلطی ہے ایک تو پہلے غلطی فخر زمان کی تھی فخر زمان کو کافی چانس ملے تھے کوئی مہت دس یارہ میچز میں وہ بلکہ فلاب ہوتے گئے تو پھر ٹیم کا پھر اس پر کنفرنس ختم ہو گیا تھا تو عبداللہ شفیق کو ٹرائی کیا گیا عبداللہ شفیق نے جو چانسز ملے اس نے اس کو گریب بھی کیا اور مامولاک بھی صحیح کھیل رہے تھے مامولاک کی پرفارمس ڈان ہوئی ہے ایشیا کب میں تو ایشیا کب سے بعد اس کی بھی آگے بھی ایک عدیس نے کھیلی ہے تو اب ویٹ کر رہے تھے کہ اب نکالنے کے اس کو عبداللہ شفیق یا امامولاک کو کیسے سائیڈ لینڈ کیا جائے تو میرے خیال میں وہ دیکھتے دیکھتے پھر نا ایسی سٹری جائے کہ امامولاک کی پرفارمس بلکل خراب ہو گئی تھی تو پھر یہ چانس ملے گیا اس کو فخر زمان کو اس نے اپنے جو اس کو اپورجنٹی ملی اس کو بڑا اچھا اس نے کیش کی ہے اور اس نے میں کہتا ہوں کہ اس نے ورلڈ کپ کا روخ بدلہ ہے اس نے پی سی بی کی مینجمنٹ کی اوپر بڑی بہت بڑی انہیت کی ہے کیونکہ اس وقت اگر پاکستان کل میچ ہار گیا ہوتا تو یہ پی سی بی میں دوڑے لگی ہونے تھی بڑے بڑے افسروں کی کہ ان کا فیوچر بڑا ڈارک ہونا تھا اور کئی لڑکوں کا فیوچر ڈارک ہونا تھا پلیئروں کا بھی ڈارک ہونا تھا تو میرے خیال میں اس نے جب چانس ملا تو اس نے اس کو گرائب کیا ہے لیکن تھوڑا لیٹ ملا اس کو پہلے چانس دے دینا چاہیے تھا اتنی اس کو سزا نہیں دینی چاہیے تھی لیکن اس کی پہلے آپ دیکھیں گے تو گیارہ اننگ میں اس کی پرومس ڈان تھی تو جب ڈان ہوتی ہے تو پھر ہم میڈیا ہی باتیں کرتا ہے کہ اس کی پرومس نہیں تو اس کو ڈراب کیوں نہیں کر رہے تو اس کو ڈراب کیا گیا تھا کہ عبداللہ شفیق بھی لین میں آگے ہوئے تھے جب امام اللہ کی پرومس ڈان ہوئی ہے تو پھر اس کو پھر دوبارہ چانس دیا گیا ہے تو تھوڑی گلتی مینجمنٹ کی ہے تھوڑی گلتی فخر کے اپنے بھی ہے اب تین چار میچ کے بعد آپ دیکھیں آپ اچھا پلیئر ہیں تو آپ کو چاہیے ایک اچھی نہیں کھیل دینی چاہیے تو آکے آپ کے سیٹ پکی رہے تو اس کے تو دس یار رہنے کی تھی ایسی گئی تھی کافی وی کے ہی تھی فخر زمان بہت موجود کر رہا تھا دوسری بات یہ پتہ نہیں اب ٹیم مینجمنٹ یہ بھی کہہ رہی تھے کہ یہ جخمی بھی تھا اس کی کوئی فیٹنس پرابلم بھی ہو رہی تھی یہ پتہ نہیں تھی یہ لائی جانے یا اس کو ویسے سیڈ لائن کیا گیا تھا بہرحال جو بھی ہوا اچھا ہوا پاکستان کو ٹیملی کلک کر گیا وہ اور پاکستان کی عزت بھال ہوئی ہے پاکستان سمی فینل جانے کی پوزشن میں آ گیا ہے یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے انڈین سوائل پر آپ سمی فینل دوسری دفعہ کھیلیں گے یہ بہت بہت بڑی بات ہوگی انشاءاللہ کیونکہ انڈیا نے آپ کے رستے میں میشہ روڈے رٹکانے ہیں کہ آپ نہ آ گیا ہیں لیکن آپ اگر وہاں پر سمی فینل بھی کھیلنے تو میں کہنے ہوں یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہوگی پاکستان کی سمی فینل میں فائٹ ہونے چاہیے بلکل طرح والا نہیں بنکے کسی اپنیٹ کا آپ کو میچ دے گنا چاہیے فائٹ ہونے چاہیے نظر آئے کہ پاکستان آیا ہویا یہاں پر کھیلنے کے لیے آیا ہوا ہے پتہ لگے دنیا کو ایک فائٹ ہو بہت بہت شکریہ یکوب صاحب اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان کرکٹ کر جب ورلڈ کپ ہے وہ جیتے اسی کے ساتھ محمد یکوب کو اور افضل افتخار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ